بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِعِ رَاجِعُونَ کے ساتھ آغاز کرتا ہوں سوچا بھی نہ تک اربلا کیا ہوتا ہے پڑھتے اور سنتے رہے دوزار تیس میں اپنی آنکھوں سے فلسطین میں غزہ میں دیکھ رہے ہیں ایران میں امام رضا کے روزے پر تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاہ پرچم لہرا دیا گیا ایک ہزار کے قریب بچے پندرہ سو شہادتیں شاید ہو چکی ہیں اب تک مسلمان موالے کیا کر رہے ہیں اس وقت مصر کے سربراہ ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی جس نے متخب وزیراعظم محمد مرسی کو شہید کیا اس کا کردار بھی بڑا عجیب و غریب و گھناؤنا فلسطین کے تنازے میں سامنے آ رہا ہے سعودی عرب نے بہت بڑی پریس رلیز ابھی جاری کی ہے معاملات بڑے کھل کر اب مسلمان موالے کو یا تو سامنے آنا ہوگا یا ہٹنا ہوگا جو بائیڈن کے ساتھ ان کی رہنماؤں کی ملاقات کرنے سے انکار ایرانی وزیر ہنگامی دورے پر سعودی عرب پہنچا سعودی عرب اور ایران کے درمیان فیصلہ کن مراحل کے آپ ہمارے ساتھ ہیں یا مخالف ہیں کیونکہ اب ہم بڑھنے کے لیے تیار ہیں آنکھے اردن اور مصر جو ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے عرب اجلاس تھا جس کی بڑی پیشرفت ہونی تھی وہ بھی کینسل ہو گیا ترکی نے اپنی فوج کو تیس منٹ کے سٹینڈ بائے پر رکھا ہوا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ترکی کے اندر ان کے ادر بڑی بیچینی پائی جا رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں اس دوران جو اسماعیل ہانیا کے گھر میں حملہ ہوا چودہ لوگ اس کے بیٹا پوتا پوتیاں بھائی بھاوج چودہ افراد اس کے خاندان کے اسرائیل نے مار دیئے اور جو اسپتال پر حملہ ہے اس میں مغربی ممالک بھی اب حمایت نہیں کر رہے میڈیا نے اپنی طرف سے بڑا پروپیگنڈا کیا لیکن ان کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ کھل کے سامنے آگے پکڑے گئے یہ لوگ پہلی دفعہ ازادی اظہر رائے کی بات کرتے ہیں مسلم دنیا میں سفارت خانوں کے باہر اسرائیل کے اور میکڈانلڈز پر اور ان کی تنصیبات پر لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں یہ بڑا تاریخ کا پست زلیل وحشی بدترین رات تھی کل انسانیت کی ہر حد گزری فلسطینیوں میں غزہ میں کربوں بلا آپ کو پتہ بنی ہوئی ہے ایک پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا شہید بچے اپنی ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ماں باپ اور ایک بچہ ایک ڈاکٹر صرف اس کے پر کھڑا بات کر رہا تھا یہ عجیب پریس کانفرنس یہ حملہ انسانی تاریخ میں بہت بڑا حملہ ہوگا اور اسرائیل کا پہلے حملہ نہیں ہے اس سے پہلے انہوں نے کیا اردن میں فیلڈ اسپتال پہ کی ہیں قوام متحدہ کے ایک سکول میں کی ہیں جس میں تیس بچے تھے کرسچن اسپتال میں اس میں غزہ میں ہوں لیکن یہ حملہ جنگی تاریخ کے جرائم کی میں تاریخ دیکھ رہا تھا اس میں ایک بہت بڑا حملہ تصور اسپتال میں اسرائیل کے جگڑا حماس سے کاسم برگر سے لڑے ان سے جائیں لیکن غزہ کے معصوم بچے ان کی نہتی ماں کا قصور یہ دنیا طلب اٹھی یقین کریں بائیڈن مجبور ہو گیا یہ کہنے پر کہ اسرائیل کا اتنا بڑا بلندر یورپی یونین پینٹاکون بھی مضمتی بیان دینے پر مجبور ہو گئی جو بائیڈن نے کہا میرا بھی بڑا دل دکھا ہے غمزدہ ہوں میں اردن کے شاہ اور اسرائیل کے وزیراعظم سے بات کرتا ہوں قومی سلامتی کے اپنی ٹیم کو کہہ رہا ہوں کہ معلومات اکھٹی کیا معلومات اکھٹی گھر نہیں لیکن کہہ رہا ہے شہریوں کی زندگی کی تحفظ کریں اور بے گناہ لوگوں کے لیے ہم سو گوار ہیں برطانیہ کا وزیراعظم رشی صالک وہ بھی پھس گیا بری طرح کھل کر انہیں بھی اسرائیل کا ساتھ اس طرح نہیں دے سکتے ہیں بازمیر باشعور لوگ ان کے اپنے ملک میں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب ہے ان کے اندر اگر روح موجود ہے وہ مضمت کریں گے مشکلات کھڑی ہوں کینیڈا کے جسٹن ٹوڈو کو سلام پیش کرنا چاہیے اس حملے پہ وہ بھی خاموش نہیں رہا اس نے کہا غیر قانونی کام کہ ہم کسی صورت میں منظور نہیں کر سکتے بے گناہ انسان اس طرح مارا جائے ملالا یوسف زی کا بھی پہلی دفعہ میں نے دیکھا بیان آگیا تین لاکھ ڈالر بھی اس نے دیئے انداد کے جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا سکوٹ لینڈ کے وزیر مسلمان وزیر ہے حمزہ یوسف اس نے کہا ہم نے اپنا بارڈر کھول لیں سکوٹ لینڈ کا پہلا ملک ہے جس نے غزہ کے لوگوں کو تحفظ اور پناہ کا اعلان کیا یہ مغرب کے لوگوں کا میں آپ کو رد عمل بتا رہا ہوں اسلامی دنیا میں تو لیبنان کے لوگ اسرائیل کی امبیسی کی طرف چل پڑے ترکی کے لوگ جو ہیں وہ مکڈانلز کی طرف نکل گئے اٹلی میں فرانس کی امبیسی تیونس میں ان کے تمام تنصیبات اور ایران میں آپ کو پتہ ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کہہ رہے ہیں اٹھو نکلو بس یہ دکھ اور کرب یوم سوگ منائے جار لوگ روزے رکھ رہے ہیں مغربی موالک میں بھی لوگ جو زی شعور لوگ ہیں وہ سنکوں پر ہے ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ہے ایک کرب مسلمانوں کا پچیس کروڑ کی آبادی کا ملک پندرہ سو شہدہ پر ایسی خاموشی جیسے کوئی مردوں کی بستی ہے کوئی قبرستان ہے خدای کی بڑے بڑے پہلوان نمائن کے رہنمائن اسرائیل کے نام لے کے مظامت نہیں کر سکتے آج وہ ایک تجربہ کر دیا میزائلوں کا کوئی بلکہ نام بھی لے تو اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور یہی کام مصر کے جنرل عبدالفتہ سیسی بھی کہہ رہا ہے اسرائیل کی مظامت کہہ رہا ہے ہم بعد میں کریں گے میں بات اب اس کی کرنا اس لیے نہیں چاہے لیکن دیکھیں وہ ظالم ہے کس طرح کے فلسطینی جو غزہ چھوڑ کے اپنی جان بچا کے آنا چاہتے ہیں اس وقت انسانی جان ضروری ہے میں نہیں کہہ تو وہ اپنی زمین چھوڑے لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں مصر تو شہدتیں کم ہوں یہ جنرل عبدالفتہ سیسی جیسے لوگ فلسطینی مہاجرین کو وہاں داخل نہیں ہونے دے رہی کہہ رہا وہیں رہو پناہ کی تلاش میں اپنی جان میرے دیکھے ذاتی کی حال ہے میں انسانی جان سب سے امپورٹر نہتے معصوم لوگوں بھی پاکستان میں افغانیوں نے کال رہے کہ چلیں ان کی جان اس طرح خطرے میں نہیں ہے یہاں نوے لاکھ فلسطین کا بندہ مصر میں پہلے سے موجود ہے تھوڑے سے اور آگے کیا فرق پڑے گا لیکن میں اس جنرل کے دیکھ رہا تھا یہ جنرل سارے ہی ایسے ہوتے ہیں کتنا بارڈر اس لیے نہیں کھول رہے کہ فلسطین کا مصرہ ختم ہو جائے گا لیکن سب جانتے ہیں یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اب ترکی اس دوران میں فیصلہ کن مول پہ پہ پہنچ گیا وہ بھی ایرانی وزیر خارجہ اپنی آخر بڑی اور آخری ملاقات سعودی عرب سے کرنے جان وہاں پارلیمنٹ میں بہت شور مچ ہے آج وہ باہر آگے سارے انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہو یا ہم اکیلہ بھی لڑنے کو تیار ہے اگر کوئی مسلمان ہمارے ساتھ نہیں انسانی جان کی انتی ہے بائیڈن کی ابھی اسرائیل کے ساتھ بات چیت ہے اسے پتہ ہے اس کے بعد پھر ابھی گوریلا جنگ شروع ہونے جا رہی ہے ایران کی کمانڈرین چیف کا میں بیان دیکھ رہا تھا علی فداوی اس نے کہا انٹیلیجنس کی ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے کہ امریکہ اگر یہ بمباری کا سلسلہ نہیں روکتا اور جو بائیڈن کی اسرائیل کے ملاقات کے بعد یہ معاملہ صاف نہیں ہوتا کہ یہ کس طرف کھڑے ہیں تو بس پھر ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں لینا ہے اردن اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ بھی بائیڈن کی ملاقات تھی کانفرنس تیس میں امن کی ملاقات معاملات تیہ ہونا تھی لیکن بالکل لین اس سے پہلے اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ کیا تاکہ امن کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو اب بائیڈن کا وہ دورہ بھی کینسل اردن کا بھی کینسل محمود عباس نے اس سے بھی ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اب ایسے موقع پر امن کیسے قائم ہو سکتا یہ بمباری روک نہیں سکتے وہ خوشیہ منا رہے ہیں بمباری گھر کی اس واقعے کے بعد ہے کہ ترکی پر ایران پر آپ دباؤ مسلم امہ پر بہت بڑھ چکے سعودی عرب پر بہت بڑھ دباؤ ہوئے عرب ممالک کی طرف سے یہ واضح جواب لوگ مانگ رہے ہیں سعودی عرب میں وزراء کونسل میں میٹنگ ہوئی سلسلے میں بھی ایک پیشرفت ہوئی ان کی بھی بات چیتے ہوئی لیکن اب یہ سب پس چکے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں روس سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی روس نے وہ انہوں نے مسترد کر دی دیکھیں قرارداد بڑی اہم تھی نو ممالک کی ضرورت تھی پانچ کا ووٹ جس میں چین افریقہ ایک ملک ہے گبون موزنبیق عرب امارات اور روسیہ پانچ انہوں نے ووٹ دیا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے دیکھیں فرانس جاپان برطانیوں اور امریکان چاروں نے جنگ بندی سے انگار گیا اندازہ کریں اور چھے ممالک تھے البانیا برازیل ایکوارڈور گھانا مالٹا اور سویزلیند انہوں نے کہا وہ یہ آئی نہیں انہوں نے کہا نہ آئیں گے نہ ووٹ دینی پڑے گی اب مغربی میڈیا کا کردار بھی سب کے سامنے کھل گیا سارے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں ایک ایک کر گئے جیسے عراق کی جنگ میں کہتے رہے جی ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے ویپن آف میز ڈسٹرکشن اب پورا عراق تباہ کر دیا جھوٹ نکلا سوری گر کے بھاگ گئے جنگی جنائے میں کتنے لوگ انہوں نے مارے اس کا کوئی قصور وار نہیں ٹھائے پھر یوکرین کی جنگ میں آپ دیکھیں اس کے بعد اب یہ بچوں کے سروں والی جھوٹی کہانی انہوں نے بنائی پکڑی اب اسپطال پہ مرنگ مرنگی کہانیاں کہ یہ اسپطال میں حماس کا اسلحہ پڑا ہوا تھا یہاں حماس نے خود اپنے بندے مار دیئے اب اسرائیل کی اپنی جو فیس بک پیج پہ فوج لکھ رہی ہے کہ اسپطال کے اندر طبیس آزو سمان اور حملہ نہیں تھا تو ہم نے اسپطال پہ حملہ کر کے تکلیف ختم کر دی نیو یارک ٹائم نے تین طرح ہائیڈ لائنز بدلی پہلے خبر لکھی ان کی دیکھیں آپ وہ اس ٹوٹر پہ میرے لگی ہوئے کہتے ہیں کچھ شہری مارے گئے پھر غزہ میں پانچ سو لوگ مارے گئے پھر کہتے ہیں غزہ کے اسپطال کے اندر دھماکہ ہوا ان کا بس چلے تو کہیں انہوں نے خود ہی وہاں کوئی بنا کر پھار دی ہے الجزیرہ نے اس کو استعمال کر کے وہ ایک نکلی آئی ڈی سے فریدہ خان کی حوالے سے اعلان بھی کروا دیا کہ الجزیرہ کہہ رہا جی حماس نے کروا ہے جس طرح وہ بعد میں آئی ڈیز ولی نکلی بات اس لڑکی کی بھی آئی ڈی نکلی نکلی دس ارب ڈالر اسرائیل کو مدد مل رہی ہے امریکہ سے اور اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے خط صرف باتیں حالانکہ یہ چھینک مانے تو ڈالروں کا ہم بار لگے امریکہ اسرائیل کے جہاز بیج رہے اس لے سے بھرے ہوئے سعودی عرب سے لے کر یہ تمام ممالک دیکھیں ہم صرف باتیں پاکستان تو خیر اس حالت سے بھی گیر چکا وہ تو بات اسلام اسرائیل کا نام نہیں لے سکتے مضمت نہیں کر سکتے ان کے تو اتنی جرت نہیں ہے کسی ایک کا بیان مجھے دکھا دے بڑے بندے کا میں ٹانڈی منڈی کی بات نہیں کہا رہا یہ تنا ڈرتے ہیں جس طرح آپ لوگ ڈرتے ہیں نا سوشل میڈیا پر ان کے خلاف پوسٹ کرتے ہو یہ بھی ڈرتے ہیں اسرائیل سے اس کے خلاف بات کرتے ہو ڈر خوف اگر آپ کو ان کا ہے نا انہیں ان کا ہے یہ آپ سے بزیادہ ڈر پوک ہے حقیقی معنی میں اس وقت واقعی جنوری میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں عمران خان کو امت مسلمہ کو واقعی ضرورتی ایک عرب میں پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے ایٹمی طاقت عمران خان باہر ہوتا آج خدا کی قسم کو بات تو کر رہا ہوتا سفارتی محاص پر کھل کے بات کر رہا ہوتا ان کو لطارتا کم از کم لوگوں کی دلوں کی ترجمانی تو ہوتی کوئی انہوں کو بہتر حال تو نکالتا اس کا اس نے تو دو دو OIC کی جلاس کا امیاب کروا کے دنیا کو دکھائیے تو آج چین میں بھی کئی آخری صفوں میں کھڑے آج پاکستان کے لوگ نے حقیقت میں فلسطین کے لوگوں کے لئے بھی اڑی مائیس کرنا اسلامی دنیا میں کوئی مرد کا بچہ نظر نہیں آرہا جس کے اندر جرہ تو ہو اس طرح کی دیکھیں ان کی جنگوں کا طریقہ کار اب بدل چکا ہے بیسے تو وہ ہوتا رہا جو دنیا میں پہلے بھی ہوتا رہا پاکستان میں جس طرح کر رہے ہیں لیکن اب آپ لوگ دیکھیں انسانی حقوق کی کیمروں کے سامنے دن دہارے بدماشی دن دہارے بدماشی اور اس ملک کی جو حفاظت کرنے والی آپ دیکھیں جو سروسز ہیں سیکرٹ سروسز انٹیلیجنس ہیں پہلے اسے کمزور کیا جاتا ہے سب سے پہلے اسے کمزور کرتے ہیں اپنے شہریوں کے خلاف لڑا ہو جائے وہ کسی سیاسی مخالفین کے اپنی حکومتیں بچانے کے لئے چاہے وہ عرب مبالکوں پاکستان اور وہاں مصروف ہو جائیں اس کے بعد آپ دیکھیں وہ جب انہوں نے گھسنا ہوتا ہے اس ملک میں وہ پھر تمام ادارے جس طرح پاکستان میں تحریکی انصاف کو توڑنے میں لگے رہے ہیں دشمن کو پھر موقع ملتا ہے وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے آپ کے شہریوں کو مارتا ہے آپ کی تنصیبات کو تباہ کرتا ہے آپ کے ملک کے اندر گھس کے گنجان آباد علاقوں میں لاہور کراچی جیسے شہروں میں ایک ایک کو ڈھونڈھونڈ کے مارتے ہیں ابھی دیکھ لیں افغانستان میں بھی انہوں نے افغانستان نے چائنہ کے تعاون سے تقریبا 79 لاکھ کیمرہ لگایا آپ لوگ بھی اس طرح کیمرہوں کا جال بچھائیں کم از کم جو مظالم آئے وہ لوگوں کو دکھائیں تو صحیح چاہے وہ آپ کو پر اسرائیل کرے یا خود آپ کے اپنے کریں عوام تک یہ بات تو پہنچے سوشل میڈیا کا دور ہے کم از کم یہ چیزیں تو ہیں آپ تو یہ چیزیں روکی جا رہی ہیں سب سے بڑی اس پلیٹ فارم کی پھر ہدایات پر عمل بھی کریں جذباتی ضرور ہو لیکن نتیات کا دامن ضرور استعمال کریں دیکھیں جس طرح مغربی میڈیا اب ایکسپوز ہو چکا ہے اب آپ کا بھی کام ہے اس کو بڑے طریقے سے اپنے موقف کا اظہار ضرور کریں لیکن ان کی گائیڈ لائنز کو دیکھ کے کیونکہ آپ اس وقت کم زور ہیں جب فلسطین میں ہیں پاکستان میں اس لیے آپ کو یہ بڑے اتیاد سے سارا معاملہ کرنا ہے مغربی میڈیا دیکھیں اس اسپطال کے ثانے کو کیسے کور اپ کر گیا ہے کتنے طریقے سے انہوں نے اس کو کور کی آپ کھول کے ساری ہیڈ لائنز دنیا کی دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا ثانہہ تاریخ کا تاریخ کا اتنا بڑا ثانہہ انہوں نے کیا بنا دی بارالل انشاءاللہ اب اس پہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کروں گا بائیڈن ابھی پہنچ چکا ہے اسے اسرائیلی وزیر بیلکم کر رہا ہے انہوں کی ملاقات شروع ہوگی اس کے بعد جو ڈیویلپمنٹس ہوں گی یہاں سے اور عرب دنیا سے ان معاملات پہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازتیں جلد انشاءاللہ ملاقات دی اللہ حافظ